اسلام علیکم ناظرین تاریخ کے آئینے میں پروگرام لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے تاریخ اور سن کے حوالے سے کہ تاریخ کا آغاز کیسے ہوا اور سن کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کلینڈر کا آغاز کیسے ہوا اور کس نے سب سے پہلے کلینڈر اجاد کیا تو آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان میں اس واقعہ تاریخ اور سن کا کوئی تاریخ تھا ہی نہیں کبھی جینمت اور بودھمت کے ماننے والے اپنے ہاں ان واقعات کو دونوں کی وفات کے بعد تسلیم کرتے ہیں یعنی کہ جب سے ان کی وفات ہوئی وہاں سے انہوں نے سن اور تاریخ کا تاریخ کرنا شروع کر دیا بہت سے حکمران سن اور تاریخ جو ہے وہ اپنی بادشاہ بننے سے سٹارڈ کر دیا اور کچھ لوگوں نے کسی کی کوئی بھی جنگ ہو یا کوئی ایسی توفان آیا یا کوئی ایسا پانی کا سیلاب آیا تو انہوں نے اس سے اس کو متعین کر دیا کہ فلان ٹائم پہ یہ توفان آیا تھا وہاں سے تاریخ سٹارڈ کر دی آگے کوئی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے بادشاہ سے سٹارڈ کر دی مگر کوئی ایسی تاریخ اور ایسا سن نہیں تھا جو اس کو ایک پروپر تائین کرتے اور لے کے چلتے کہ فلان تاریخ اور فلان سن سے یہ سٹارڈ ہوا جیسا کہ ان بادشاہوں میں اشوک کچھ بادشاہوں نے اپنے خاندار میں اقتدار میں آنے سے تاریخ کو منیاد بنایا ہے جس کی مثال گپت خاندان تھا یہ تھا ہندوستان میں یہ خاندان بہت بڑا خاندان سلطنت کا ہوا ہے ابھی آگے جا کے ان کی میں تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ اس واقعات کو کسی ایک مرکز کا بنایا جاتا ہے یعنی کہ سلاب کہت اس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو یہ وہاں سے منصوب کر لیتے تھے کہ سلاب آیا کو فلان ٹائم پہ آیا تھا تو اس سے تاریخ کو وہیں سے سٹارڈ کر لیا جاتا تھا فیفٹی ایٹ قبل از مسیح میں وقر سمت اور سیونٹی ایٹ عیسوی میں شک سمت یہ دونوں کیلنڈر ایجاد ہوئے وقر سن کے بارے میں ہے اور اسے وقر ماتیا نے شروع کیا تھا جسے وقر مات دیتیا کہا جاتا ہے اس نے سٹارڈ کیا سب سے پہلے سن مگر اس خطاب کو بہت سے راجاؤں نے پھر اکتیار کیا ایسا ایسا کچھ راجاؤں نے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا کہ سیم تاریخ اور سیم کلنڈر کو لے کے سٹارڈ کر دیا اس کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کون سا راجہ تھا جس نے اس کو سٹارڈ کیا یا کون سا وہ بادشاہ تھا جس نے اس کو سٹارڈ کیا کیونکہ شک سنا کے بارے میں یقین ہے کیونکہ شک سنا جو ہے اسے کہتا تھا شک سنا کہا جاتا تھا جب تاریخ دان اس کو تاریخ کے حوالے سے اکثر راجاؤں کو شک سن کے بارے میں کہا جاتا تھا کیونکہ اکثر غیل مرکی حکمرانوں کو بھی شک کہا جاتا تھا اس لئے کون سا شک حکمران تھا اس کا کوئی تائین نہیں ہوا اور یہ مختلف آرہ رہی ہے اس کے بعد سے یہ سن جیسے ہی کلینڈر ہوا ہے وکرمہ دیتیا والا تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اسی سے سن اجاد ہوا تو قدیم ہندوستان میں بہت سے حکمران رہتے تھے قدیم ہندوستان جنہوں نے کچھ اپنے اس حوالے سے سن کے حوالے سے مختلف تاریخ رقم کی ان میں حکمرانوں میں مگدہ سلطنت ہے اس کے بعد موریا امپائر ہوا یہ تین سو بائیس قبلز مسیح سے ایک سو چوراسی قبلز مسیح تک رہا پھر حرش وردن خاندان تھا ان کے بارے میں میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیسے حکومت کی اور یہ کیسے آئے اور یہ چھ سو چھ ایسوی سے اور چھ سو چھالیس ایسوی تک یہ خاندان اس پہ رہا اسی طرح جنوبی ہندوستان کے حکمرانوں کے خاندانوں میں چول تھا چیر تھا اور پانڈیا خاندان تھا جس میں پانڈیا خاندان کافی مقبول ہوا پھر چلوکیا تھا پھر پلو تھا اسی طرح بہت سے خاندان آتے رہے تو تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تاریخ کا آغاز کیسے ہوا مختلف آرہ کے بعد لوگوں نے کلینڈر اور سن کو ایک مخصوص درجہ دے دیا جس سے سن کا آغاز ہو گیا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی جبران بشیر کو اجازت دی دیئے نیکس پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ